موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درست بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابن عمرہ ان عبداللہ ابن عمرہ رضی اللہ تعالی انہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنيا الاسلام علی خم شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاة و ایتاء ایمان کا سکھنا جاننا ہر مسلمان پر ضروری واجب اور فرد اور ایمان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک بڑا واسطہ ہے ایک بڑا قڑا ہے مضبوط تمام اعمال و عبادات اور اخلاق کی صحت اور اس کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے ایمان ایمان کا لغوی معنی ایمان لفظ امن سے بنا ہوا ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے امن کے یعنی محفوظ ہونا ہے جس حیثیت سے لوہ ہاتھ سے زبان سے کسی کے اپنے مال اپنے عبرو اپنی جان اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے اسی طریقے سے لغوی ایک معنی ایمان کا ہوتا ہے تصدیق کرنا یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کسی کی بات پر ہم اس طریقے سے یقین کر لیں اس کو مان لیں کہ اب اس شخص کو اتمنان آ جائے کہ ہم اس کی بات کی تقذیب نہیں کریں اور شریعت کے حساب سے ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے سارے اصول سارے قوانین سارے ذاتے سارے احکام سارے ارکان دین ان چیزوں کو دل کے گہرائیوں سے قبول کر لینا زبان سے اقرار کر اور یہ ایمان کے اندر جادتی اور کمی بھی ہوتی ہے گھڑتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا لی ازدادو ایمانم معا ایمان خیر مختصر طور پر ایمان کا مطلب ہے یقین تصدیق ہم نے جو حدیث سے پڑھی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کے بارے میں مختصر طور پر ان کا تعرف یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زیادے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے تقریباً ایک سال پہلے پیدا ہوئی ہے اور اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کری اور اپنے باپ ہی کے ساتھ مقت المقرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے آپ ہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت انہا عبداللہ رجل صالح عبداللہ یہ نیک اور صالح نوجوان ہے خیر آپ ان چھے صحابیوں میں سے ہیں ان صحابیوں نے قسرت سے حدیثوں کو روایت کیا ہے آپ کا بڑا اونچا مقام ہے یہاں تک کی محدثین نے آپ سے تقریباً ایک ہزار تیس سو تیس حدیثوں کو روایت کیا ہے اور آپ کا انتقال کی ہتر ہجری میں تقریباً چھاسیس سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے اندر کیا ہے تو یہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پان چیزوں پر ہے سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک وتعالی کی سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ حدیث کا ترتیب ہے اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پان چیزوں پر قائم دیئے لیکن ان پان چیزوں میں سب سے اہم بنیاد اہم ستون اہم پلر جو اسلام کے قلعے کو سمحالتا ہے وہ ہے توحید رسالت توحید اور رسالت پر ایمان ہم ہزاروں بار کلمہ پڑھتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کلائے لیکن اس پر غور کریں کہ اس کے چند شرائط ہیں کلمے سب سے پہلے اس پر غور کر لیں تاکہ کلمے کا معنی اور مفہوم کھل کر ہمارے سامنے ہمارے ذہنوں میں آگا ہے کلمے کے شرائط ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چیز العلم جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کلمے کا معنی اور مفہوم خوب اچھی طریقے سے ہم کو معلوم کر لینا چاہیے اس کے معنی ہم کو معلوم رہنا چاہیے اس کلمے کا معنی کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ محمد میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا اور اسی لئے قرآن نے کہا وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا اس کلمے کی گواہی اس طریقے سے یقین ہو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جس کے اندر شک شبہ کی ذرہ برابر بن جائی جیسے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا بے شک جو ایمان اللہ ہے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا پھر اس میں یہ شرق نہیں جاری تو خوب اچھی طریقے سے یقین کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ تبارک یہ دوسری شرق ہے اور تیسری شرق الصدق الصدق ایسی سچائی جس میں دوس کا نام نشان کی ناکھو یعنی ہم اپنے کلمے میں سچے ہوں صحیح ہوں اللہ تعالی نے قرآن کے اندر کہا احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا ہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَادُرِيونَ مطلب کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے وہ صرف یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے تو ہم ان کے ایمان کو قبول کر لیں گے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے امتحان نہیں لیں گے آزمائش میں ملوث کریں گے امتحان لیں گے جیسا کی اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کی بھی آزمائش وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ تاکہ خوب اچھی طریقے سے جان لے کہ اپنے ایمان میں اپنے کلمے میں اپنے توحید میں کون سچا ہے ہم صحابہ اکرام رسول اللہ للمجمعین زندگیوں کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعبت اللہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں خباب رضی اللہ تعالی جن پر ظالموں نے دشمنوں نے مشرکوں نے کافروں نے ظلم ستم کے پہار توڑے کہنے لگے اللہ کی نبی علیہ السلام اب تو دعا کر دیجئے اب ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خباب ابھی وہ وقت نہیں آئے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئے کہ ان میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا توحید کو قبول کرتا ایمان پر چلتا تو توحید قبول کرنے کے وجہ سے زمین میں گڑھا کھوڑ کر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے آرہ چلا کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیا ہے یا کسی کو باندھ کر لوہے کی کنگی اس کے جسم پر پھرائی جاتی جس کے وجہ سے چمرہ اور گوش نکل جاتا ہٹیاں دکھائیں لیکن وہ لوگ کی ایمان سے ہوتے ہیں تو اس صدق کلمہ پڑھنے کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم سچی ہوئے ہیں کہ جھوٹ کا نامنشان نہ ہو سکے اندر اور چوتھی شرط اخلاص یعنی ہم جو عمل کریں سچی نیت سے کریں خالص اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ اللہ تعالی کا حکم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اس کے دین کو ہم صالح اور پیور رکھیں نبی علیہ السلام سوال کی ابو حریرہ رضا من أسعد الناس بشفاعت کا يوم القیامة اے نبی علیہ السلام دن قیامت آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت کا مستحق دن قیامت میں وہ ہوگا جس نے جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر اخلس قلبا اس قلبے کو اپنے اندر خالص رکھا پیور رکھا یعنی پھر صرف اور صرف جو عمل کرتا وہ اللہ کی رضا کے لئے کسی اور کو خوش کرنے کے لئے نہیں یہ تیسری شرط ہے چوتھی شرط پانچوئی شرط اس قلبے کی حب الحب یعنی محبت اس قلبے سے محبت ہو الفت ہو پیار ہو اور اس قلبے کے پڑھ لینے کے بعد قلبے کے تقاضے اور جن چیزوں پر قلبہ دلالت کرتا ہے ان چیزوں سے محبت ہو الفت ہو اور پھر قلبہ پڑھنے والے لوگوں سے قلبے کے تقاضے کو پورا کرنے والے لوگوں سے محبت ہو الفت ہو پیار ہو یہ صداقت ہے قلبے کے الحب قلبے سے محبت اور پھر قلبے جن چیزوں پر تقاضے کرتا دلالت کرتا ان چیزوں سے محبت اور قلبے پڑھنے والوں سے محبت قلبے کے تقاضے کو پورا کرنے والوں سے محبت ہو اور جو چیزیں قلبے کے اندر نقص پیدا کرنے والے ہیں قلبے کو توڑنے والی ہیں قلبے کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سارے کاموں سے نفرت ہو یہ ہے قلبے سے محبت کا مطلب اور چھٹوان التاغوت یعنی جتنے بھی تاغوت ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سوا جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے جن کی پرستش کی جاتی ہے جن کے سامنے لوگ ہاتھ پیلاتے ہیں جہاں پر لوگ پیشانیاں ٹیکتے ہیں جن سے لوگ امیدیں رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا ہے یہ قلبے کے شرائط میں سے اللہ تعالی نے فرمایا فمن یکفر بالتاغوت پس جس شخص نے انکار کر دیا تاغوت کا اور پھر فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ تاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت تو یقیناً اس شخص نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے تو یہ مختصر طور پر چند شرائط کا تذکرہ ہم نے کیا تو جب ہم کلمہ پڑھے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے ان شرائط کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا چاہیے ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے کلمہ گم کلمہ ہیں لیکن ان کے عمل ان کے عقیدے میں اور غیروں کے عمل عقیدے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کلمہ کو شرائط کو نہ سمجھا کلمہ کو سمجھ کر نہ پڑھا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اس کلمہ کو جب پڑھے تو آخر تھوڑے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں دنیا ان کے قدموں پر جنے لگتے ہیں پوری دنیا میں اپنی بالائے دستی اپنا مقام قائم کر دیا لیکن آج ہم ہے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی مقام اور کوئی بالائے دستی قائم نہیں ہو پا رہے ہیں کیوں؟ ہم نے کلمہ کو سمجھ کر نہ پڑھا اس کے شرائط کو پورا نہ دیا کچھ مؤرقین لکھتے ہیں کہ ابو لہے وے اپنی بیگی سے کہتے ہیں اگر مجھے اپنے سرداری کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے بھتیجے کا کلمہ سو سو مرتبہ تھا یعنی اس وقت کے مشرکوں بھی یہ معلوم تھا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب انسان اپنی خواہش اپنے غور اپنے فکر کتابے نہیں رہتا بلکہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہو جائے سوچتا وہ ہے جو اللہ کو پتل کرتا کرتا وہ ہے جس میں اللہ کے رضا ہو تو شہادت واللہ الہ الا اللہ ان شرائط کو سامنے رکھیں اور پھر کلمہ کو سمجھ کریں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ کا دوسرا جزد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول مطلب نبی علیہ السلام پر ہم کہتے ہیں ایمان لیکن کیسے نبی پر ایمان لانے کے لیے چار چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے جب تو ہمارا ایمان درست ہونا گا نبی علیہ السلام پر ورنہ چار چیزوں کی پابندی نہیں ہے تو ہمارا ایمان درست اور صحیح نہیں دے گا یہ بھی مختصر طور پر آپ غور کر لیں پہلی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نبی علیہ السلام نے جو بھی خبر دے دی ہم تک صحیح احادیث کے نبی کی جو بھی خبر پہنچ گئی کہا ہے وہ ماضی کی ہو آپ کی آنے سے پہلے یہ آنے کے بعد یا قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کی خبر دے دی ان چیزوں کی تصدیق کر لیں دل و جان سے مان لینا دل کی گہرائیوں سے قبول کر لینا شکل شبہا کی گنجائش واقعی نہ رکھنا ایک واقعہ یاد آیا ہے کس طریقے سے تصدیق کی جاتی ہے حسیفہ رضی اللہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک سواری قریبی اور آپ نے کہا بیچنے والے سواری لاو دھر تک پہنچاؤ میں اس کی قیمت دے دیں اللہ کے نبی علیہ السلام آگے چل رہے ہیں وہ سواری بیچنے والا آپ کیونکہ چل رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دھر تک سواری پہنچا دوں اور پھر اس کی قیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے وہ تھوڑا راستے میں کوئی مل گیا تو اس نے کہا بیچو گے کہا ہاں لیکن قیمت پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت پر سواری خریرے تھے چند درہم زیادہ لگا کر دوسرے کے ہاتھ پھروغ کرنے اور کہنے لگا دیکھو میں ان سے سواری بیچ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم سواری میرے ہاتھ پہ بیچ چکے ہو پھر ان سے کیسے بیچ رہے ہیں بات بڑھتی گئے کہا نہیں میں آپ سے بیچا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے بیچا تھا تم میرے گھر سواری پہنچانے آرہے اور قیمت لینے آرہے کیوں جھوٹ بولے یہاں تک بہت لوگ جمع اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے بیچا آپ نے خریدا کچھ ثبوت لاؤ کوئی گواہ لاؤ ظاہر بات ہے جب یہ معملا ہوا تو اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہ تھا اب یہ بات بڑھتی گئی صحابی رسول آگے بہے خزائم رضی اللہ کہا اللہ کے قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے سواری کو بیچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے یہ سواری نبی کے گھر تک پہنچانے آرہا تھا اور قیمت لینے کے لیے آرہا تھا قسم کھا کر انہوں نے گواہی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشا وہ سکھ سواری چھوڑا قیمت لیا آپ عزیفہ رضی اللہ قبول آیا اور کہا جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے لیکن پھر کس طریقے سے اللہ کے قسم کھا کر تم نے گواہی دی بتاؤ در عزیفہ رضی اللہ کہا کہ اللہ کہ نبی علیہ السلام ہم نے غور کیا آپ آسمان کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں دونے آپ آسمان کی باتیں کرتے ہیں ہم یقین کر لیتے آنکھ جو شخص آسمان کی باتوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولے غلط نہ بولے وہ دنیا کے حقیر چیزوں کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے میں نے قسم کھا کر کہا آپ نے خریدہ ہے آپ سچے وہ جھوٹ ہے آپ نے فرمایا جب تم نے یہ گواہی دی تو تمہاری اس صدا تصدیق کے وجہ سے اللہ کے قسم رب تعالی خوش ہو کر جبریل امی کو دی جاؤ اور تم کو یہ مقام دیا جب تک تم اس زمین پر زندہ رہو گے تمہارے اکیلے تمہاری اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر مانی جائے یہ مقام اللہ نے رسول اللہ کی تصدیق کے فضیلت کی وجہ سے عطا فرمایا تو سب سے پہلی جی رسول اللہ پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی ہر دی ہوئی خبر کے بارے میں ہم تصدیق کریں یقین کریں اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات ہر معاملے میں کریں جو چیز آپ نے کرنے کا حکم دے دیا ہم ان چیزوں کو آنکھ بند کر کریں اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں کو نہ کیا ان چیزوں سے رک جانا ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے نبی پر ایمان لانے کے تقادے میں سے ایک تقادہ ہے نمبر چار ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس سارے عامال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے موافع ہیں یہ نہیں کہ ہم کوئی عمل کر رہے اللہ کی رضا کے لیے رب کا حکم مان کر نبی کا حکم مان کر لیکن ہم طریقہ کسی اور کا اپنا لے اگر ایسا ہوا رب العالمین نے فرمایا عاملت ناسبہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنی کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ عمل کرتے کرتے ٹھگ گئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود کو دوزق کے حوالے کر گئے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل تو ضرور کیا لیکن وہ جو عمل کی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل میں طریقہ رسول نہ تھا اس لیے وہ عمل قبول کرنے کے بجائے اللہ اس عمل کو دوزق میں جانے کا ذریعہ برا دے سورہ عال عمران میں اللہ نے کہا ومن یبتغ غیر الاسلام دین فلن یقبل من وہو فی الاخرہ من الخاسرین ومن یبتغ غیر الاسلام اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کوئی چیز تلاش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو فلا یقبل اس سے وہ عمل اللہ قبول بھی نہیں کرتا اور صرف یہ نہیں کہ وہ عمل قبول نہ کرے اللہ بلکہ اس عمل کے کرنے کے وجہ سے اللہ تبارک وطعالہ ان لوگوں میں اس کو ملا دے گا جو لوگ دوزق کے اندر داخل کیے جائیں گے جو نقصان اٹھانے والے تو مختصر طور پر ہم نے کتاب ایمان کی پہلی حدیث پر جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے اور اس میں پہلی بنیاد پہلا سون وہ یہ مختصر تشریح تھی تو ان شرائط کے ساتھ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ پر ایمان لائے جب ایمان لانے کا تقاضا صحیح ہوگا اور باقی دوسرے نمبر پر نماز انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفقیل آئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان و بنا اے قرآن السنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی قرآن مجید و نفعنا سبحانت اللہ و بحمد اشهد و لا اله الا انتا استغفر و اسوب الیت